سمارٹ فون سے ہونے والے نقصان کو لے کر کئی طرح کی ریسرچ بھی ہو رہی ہیں اور ریسرچ کا یہی نتیجہ ہے کہ سمارٹ فون بچوں کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے بڑے شہروں میں سمارٹ فون گلت کے شکار بچوں کے شریر اور دماغ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں سمارٹ فون کیسے بچوں کو بچوں کی سمارٹنس کو ختم کر دیتا ہے سمارٹ فون کے لیے بچوں کی یہ للک اور زید صرف ایک معمولی عادت ہی نہیں بلکہ ایک لطھ ہے جسے بچپنا سمجھ کر آپ اندیکھا کر رہے ہیں وہ باگ میں ایک بہت بڑی بیماری بھی بن سکتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بچوں کو سمارٹ فون سے بچانے کے لیے کچھ سنستاؤں نے مہم چلائی ہے ویکجانیکوں نے کئی ریسرچ کیے ہیں اور تو اور باکاردار ریہیبیٹیشن سینٹر تک کھل چکے ہیں جہاں ممی پاپا اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے بھیج رہے ہیں سمارٹ فون کا بچوں پر ہونے والے اثر کے نتیجے پریشان کرنے والے ہیں ذرا گھور سے سنیے چھوٹا سا فون آپ کے معصوم بچوں کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے سب سے زیادہ نقصان بچوں کی آنکھوں کو ہوتا ہے چھوٹے عمر کے بچوں کے آنکھوں کے روشنی کم ہوتی ہے سکرین کی چمک آنکھوں کے لیوبرکینٹ کو ختم کرتی ہے آنکھیں ایک منٹ میں چودہ سے اٹھارہ بار جھپکتی ہیں موبائل دیکھتے وقت یہ خط کر ایک منٹ میں سات سے نو بار ہو جاتی ہیں اس قرآن چیئر کلیٹ سے نکلنے والا لیوبرکینٹ بھی کم ہو جاتا ہے بچوں کا برین ابھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر اندر ان کی پرسنیلٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے برین کا وکاس ہو رہا ہوتا ہے اٹھارہ سال تک برین بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیولپنگ نیورونز ہیں اور ریڈیشنز جو ہیں وہ نیورونز کو ہیمپر کرتے ہیں تو ایک تو وہ طریقہ ہو گیا جس سے ان کی برین ڈیولپنٹل ہیمپر ہوتی ہے موبائل فون استعمال کرنے کے دوران بچے کسی بھی دخل کو بسند رہی کرتے ہیں گیم کھیلنے کے دوران بچوں کا پورا دھیان موبائل فون پر ہی ہوتا ہے موبائل کے لد بچوں کو اکیلے رہنے کی اور پڑھاوا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کی موجودکی میں بھی بچے کسی سے بات کرنے کی جگہ موبائل فون کی آواز پر ہی دھیان رکھتے ہیں سمارٹ فون کی دنیا میں بچوں کو اکیلے بن کا احساس نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ سمارٹ فون کا استعمال کرنے والے بچے اکیلا رہنے کے عادی ہو جاتی ہیں بچوں میں لوگوں سے گھلنے ملنے کی عادت نہیں رہتی ممی پاپا سے بچوں کا بھاؤنات مکرشتان نہیں رہتا پریبار کو لے کر بچوں کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے بچوں کی عاداش بہت کمزور ہونے لگتی ہے ہر بات کے لیے بچے گوگل سرچ کے عادی ہو جاتے ہیں جب آپ اصلی زندگی میں جانے لگو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے کس کے ساتھ کیا انٹریکٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے شوشل ایڈکیٹس بنانے ہیں تو جو ایک اچیومنٹ کا لیول ہے وہ صرف پڑھائی سے رہ جائے گا جبکہ اچیومنٹ اصلی ہوتی ہے شوشل انٹریکشن سے بچے ٹائم پاس کے نام پر موبائل پر کھنٹوں گیم کھیلتے ہیں موبائل فون سے جڑے زیادہ تر گیم میں ایکشن سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے کھیل بچوں کی شاریرک ویکاس میں فائدہ تو نہیں کرتے بلکہ دیماغ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں ایکشن اور فائٹ سے جوڑا گیم بچوں کی کومل من پر گہرہ اثر ڈالتا ہے لگتار کئی گھنٹے تک موبائل پر کھیلنے سے شریر کو بھی نقصان پہنچتا ہے گیم کھیلنے والے بچے زندگی میں آکرامک ہو جاتے ہیں گیم کھیلنے والے بچے معمولی باتوں پر لڑتے ہیں گیم کھیلنے والے بچوں کا سوہبہ اور چھرچڑا ہوتا ہے ڈیجیٹل آئی سٹرین سے گردن میں درد محسوس ہوتا ہے نوموفو بیا یعنی موبائل چھیننے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کئی گھنٹے تک بیٹھے یا لیٹے رہنے سے بڑی پوشٹر بگڑتا ہے آج کل ہم دیکھیں ہر چیز کو نا سنسیشنلائز کیا جاتا ہے تو وہ ڈر اور پیدا ہوتا ہے جتنا ہم ایجوکیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو سمارٹ فون سے جوڑا ماملہ کتنا گمبھیر ہو چکا ہے اس کا اندازہ بینگلورو میں بنے اس کلینک کو دیکھ کر ہوتا ہے بینگلورو میں راشتیہ منوچکتسہ اور سنائیو ویقیان سنسطھان یعنی نیمہانس نے تیکنولوجی ایڈکشن سے بچنے کے لیے دیش میں پہلی بار ایک انوٹھا کلینک شروع کیا ہے نیمہانس دیش کی بڑے سنسطھانوں میں سے ایک ہے بچوں کو آخر سمارٹ فون کی لطھ کیوں پڑ جاتی ہے اور اس لطھ میں کن کن بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب سے کیسی بچا جا سکتا ہے اس پر سرویس پور ہیلڈی آف ٹیکنولوجی کلینک یعنی شٹ کلینک موبائل ایڈکشن پر لگاتار شوٹ کر رہا ہے سمارٹ فون کے لگاتار استعمال سے آپ کے بچے کن کن طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا اندازہ شٹ کلینک پر لگے ان پوسٹر سے لگایا جا سکتا ہے سب سے پہلے دیکھئے آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا اس نام پر یہ ہے نومو فوبیا یہ ایک طرح کی بیماری ہے جو سیل فون ایڈکشن کے چلتے ہوتی ہے آپ کی زرہ سی ساؤدھانی آپ کے بچوں کو بڑی بیماری سے بچا سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ سمارٹ فون کو لے کر خود بھی ساؤدھان رہیں اور گھر میں ماسوم بچوں کو بھی سمارٹ دشمن سے بچا رہیں